میرے عزیزو اور بھائیو اس وقت ہمارے دل و دماغ پر کل شہر بنارس کے اندر جو حادثہ پیش آیا ہے وہ اس طرح مسلط ہے کہ کوئی دوسری بات سوچنے کا موقعی نہیں ہے آپ ادرات بھی باخبر ہوں گے کہ کل عدالت نے گانوافی مسجد کے تحخانے میں پوجہ کی اجازت دیتے ہوئے مقامی انتظامیہ کو ایک ہفتے میں عمل درامت کرنے کی ہدایت دی تھی لیکن انتظامیہ نے اس قدر عجلت سے کام لیا کل رات ہی ساری رکاوٹیں ہٹا کر گاٹر کاٹ کر درخانے میں مورتی رکھ دی گئی اور وہاں پوجہ پارٹ شروع ہو گئی جس کی وجہ سے مسلمانہ نے بنارس کے اوپر خاص طور سے اور پورے ملک کے مسلمانوں کے اوپر غم و اندوہ کا بادل چھا گیا اور انتہائی دلشکستگی کی قیفیت پیدا ہو گئی ہے خبر ہے کہ اس کے خلاف سپریم کورٹ کے اندر کیس دائر کیا جا رہا ہے لیکن عدالتوں کا جو روخ ہے اس کی بینا پر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فیصلہ کیا ہوگا ایسے موقع پر بنارس میں شہر مفتی گانوافی مسجد کے امام انجمن انتدامی مساجد کے صدر جناب مفتی عبدالباطن صاحب نے آج کی میٹنگ میں شہر کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی ہے کہ کل کا دن اپنے تمام کاربار وغیرہ بند رکھتے ہوئے جو میں دعا منائے جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن ویسے بھی مسلمانوں کے لیے خاص عبادت کا دن ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو عمل بنارس کے اندر ہو رہا ہے خاموشی کے ساتھ ہر جگہ کے مسلمان اپنے طور پر کل توبہ استغفار اور دعاوں کا خاص احتمام کریں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے اور ہمارے اعمال اس سلسلے میں فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ جللہ شانہو نے یہی فرمایا ہے مَا اصابتكُم مِن مصیبتِن فَمِمَا قَسَبَتَ عَدِيكُم وَيَعْفُوا عَنْ كَسِير کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر حالات پیش آتے ہیں یہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سے چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے اس امت پر بڑے سخت سخت حالات آ چکے ہیں گرناطا اندلس تباہ و برباد کر دیا گیا اسلام کواہ سے نام نشان مٹا دیا گیا تاتاریوں کے ذریعے بغداد کو تحس نحس کر دیا گیا اسلامی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا یہ الگ بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کے خاندان سے اسلام کے نمائندے پیدا فرمائے اور ملامہ اقبال رحمت اللہ نے کو کہنا پڑا ہائی آیا یوزش تاتار کے افسانے سے کہ پازبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے لیکن جو جو حالات پیش آئے ہیں ان کا تجزیہ کرنے والوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ ہر جگہ چاہے وہ بغداد ہو چاہے وہ اندلس ہو دنیاوی شان و شوقت کے اعتمار سے مسلمان بڑے عروج کے اوپر تھے ان کی حکومت تھی ان کی طاقت تھی اور بہت بڑی تعداد تھی دنیاوی اعتبار سے وہ ہر اعتبار سے ترقی یافتہ تھے لیکن دینداری ان کے اندر سے نکل چکی تھی دنیا طلبی اور دنیا کے اندر یعنی غرق رہنے کا ان کے اندر دجھان پیدا ہو گیا تھا جسمن کے دل سے ان کا روب نکل گیا جیسا کہ حدیث اپاک میں رشاد سرمایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام دنیا کی قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طریقے سے دسترخان پر کھانا کھانے والے ایک دوسرے ساتھی کو دعوت دیتے ہیں یہ ڈس لو یہ کھانا لو یہ بہت رذیز ہے کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے ساری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد بہت تھوڑی ہوگی فرمایا نہیں تعداد تو بہت ہوگی لیکن تمہاری حیثیت حیثی ہوگی جیسے سیلاب کے زمانے میں پانی کے سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ اور جھار جھنکار ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں صورتحال یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کی دلوں سے مخالفین کی دلوں سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں کے اندر کمزوری پیدا کر دیں گے مزدری پیدا کر دیں گے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مزدری کیوں آئے گی تو آپ نے اشارت فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف موت کی کراہیت یہ دو اسباب ہوں گیا یہ قطعی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حالات کو دیکھئے تو آجنے سلمان ہندوستان کے اندر سرکاری آداز شمار کے اعتبار سے بیس کروڑ کے اعتبار کی تعداد ہے ان کی اور اگر پورے حقیقی گنتی دیکھی جائے تو اس سے بہت زیادہ ہے لیکن کوئی وزن نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے فرقہ پرس اور اسلام دشمن اناثر جو چاہتے ہیں وہ منٹو کے اندر کر گزرتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی اب ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیں جو گوتاہیاں ان کا اضالہ کریں معاصی سے توبہ کریں نمازوں کا احتمام کریں اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے جب برطری عطا فرمائی تھی وہ ان کے ایمان اور عمل سالح کی بنا پر تھی اور اسی زمانے کا یہ اعلان ہے کہ تم سربلند رہو گے اگر واقعی تم ایمان والے ہو ایمان حقیدی معنی میں اگر ہمارے اندر آ جائے تو تعداد کچھ بھی ہو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا فرمائیں گے اس لیے جس کا جتنا دائرے اثر ہے اپنے دائرے اثر کندر مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا کر کے لغویات خرافات اور گناہوں سے بچ کر طاعت و مندگی والی زندگی گزارنے کے تلقین کریں اور گناہوں سے بچائیں توبہ ویس سخفار کا احتمام کریں خواہد طور سے کل کا دن جو جمعہ کا دن آنے والا ہے اور آگے جو پروگرام ہیں ان کے کامیابی کے لیے اور اس مسجد کے اندر جو بوت رکھ دیا گیا اور مرتی رکھ دی گئی پوجہ شروع ہو گئی اس کے پاک ہو جانے کے لیے خواہد طور سے احتمام سے دعائیں کریں کوئی احتجاج سڑکوں پہ نکلنا نعرے لگانا کالی پٹی بازنا یہ تو صرف ظاہری اسباب ہیں اور ان سے اب تک کچھ ہوا نہیں ہے اس لیے جو حقیقی قوت ہے وہ ہماری ایمان اور عمل کی قوت ہے اس پر ہد ایک کو آنا چاہیے اپنے گھروں میں اپنے محلے میں اپنے پڑوس میں اپنے مسجد میں اپنے اہل تعلق میں سب میں اس کی بات کو چلائیں کل خواہد طور سے دعاوں کا احتمام کریں مسجد پہلے آ جائیں سارے لوگ بیٹھ کر سننے سے فارغ ہو کر دیر تک کلمہ طیبہ استغفار آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ کرنی اپنے ظالمین کا ورد کرتے رہیں اور اس کے بعد نماز جمہ کے بعد اجتماعی طور سے احتمام کے ساتھ دعا کریں آج کا میرے یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے